بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب لوگوں کے امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کی کرم سے آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے آج ہم بنائیں گے بیف کڑھائی بہت ہی کم مسالوں سے تیار کریں گے اور بہت ہی لذیذ بنے گا یہ میں آپ کو آخر تک گائیڈ کروں گی آپ میرے ساتھ رہیے آپ میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ کوئی چیز بھی مس نہ ہو سکے ہم نے ایک کیجی بیف لے لیا اس کو اچھی طرح ساف کر کے دھو لیا ہے گھر میں آپ کے پاس پریشر ککر تو اویلیبل ہوگا اس میں آدھی پیالی ویجیٹیبل آئل ڈال کے اس میں ہم نے ادھرک اور لسن کا پیسٹ جو ہے اس کو تھوڑا سا بھون لیا اس کے بعد ہم نے اس میں گوشٹ ڈالا گوشٹ کو بھونا پانچ سے دس منٹ کے لیے گوشٹ نے تھوڑا اپنا پانی چھوڑا تو ہم اسی میں ہی اسے بھونیں گے ایکسرا پانی نہیں ڈالیں گے اس کو بھوننے کے بعد ہم اس میں چار سے پانچ ادت چماٹر ڈالیں گے بڑے سائز میں کاٹ کے اور آٹھ سے دس جویت لسن کے نمک اس پہ زائقہ ڈالیں اور ایک گلاس ہم نے پانی ڈالا اس میں یہ دیکھیں جی ہم نے مکس کر لیا اب ہم اس کو دس سے بارہ منٹ کے لیے پریشر دیں گے یہ دیکھیں جی ہم نے کھول لیا ہے پریشر یہ ٹرماتر کی سکن الگ ہو چکی ہے اب ہم اس کو الگ کر دیں گے اپنی ہانڈی میں مکس نہیں کریں گے یہ دیکھیں جی اچھی طرح ہم نے ٹرماتر کو مکس کر لیا ہے اب ہم اس کو دوبارہ چولے پہ ہلکی آنچ پہ میڈیم لو ٹو میڈیم فلیم پہ جو ہے نا اس کو دوبارہ ہم نے دس سے پدرہ منٹ پریشر دیا اور پریشر دینے کے بعد یہ دیکھیں جی فائنلی ہماری ڈش تیار ہو گئی ہے یہ ہم نے ڈش آؤٹ کیا ہے اس کو یہ بہت نرم اور بہت ذائقہ دار بنی اور بہت کم مسالوں سے ہم نے اس کے اوپر گرم مسالہ ڈالا اور ہم اس کو دھنیے سے پدینے سے ہری مرچوں سے جو بھی چیز آپ کے پاس اس کو گارنش کریں اور گرمہ گرم کھانے کیلئے پیش کریں یہ دیکھیں جی میں آپ کو چیک کروا رہی ہوں کس قدر نرم اور ملائم بن کے تیار ہوا یہ چلیں جی ماشاءاللہ آپ بھی اس کو گھر پہ ٹرائی کیجئے گا اور مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھیں جی اللہ حافظ دعاوں میں ضرور کریں وہ م Service کیلئے کوئی میں ضرور друга اینج لی تُشülف رکھیں جی